جیسے حقیقت عرص کیا کہ اربعین کے لیے مسئلہ یا اشورہ کے لیے انسان چندہ کر لیتے ہیں لوگوں سے اور پھر خرج دیں گے پھر کچھ بڑا خم جو ہے بچنا دیں گے کل کے مسئلے میں عرص کیا کہ اسے بینک میں رکھے اور وہاں سے قائدہ حاصل کریا پھر طالب الحسن آکر وہاں سے بینک میں رکھے وہ مسائل کا بیان ہوئے آج یہ ہے کہ آج کا مسئلہ کی عرص کے لیے جو ہے بھیسے لے لیتے ہیں لوگوں سے تاکہ برطن وغیرہ مسئلہ اس میں گلاس ہیں جانے ہیں چاہی چھینے وغیرہ ہر اتنے کے لیے جمع کر لیتے ہیں پھر جو ہے کچھ مقدار بچ جاتی ہیں اس میں سے تو گیایس رقم وہ بقیام ایام میں آقا پاک کے لیے سرچنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے اربعین پہ تو آپ نے سرچا کیا اور جتنی کم بچ گئی ہیں اب اس سے آپ چاہتے ہیں اس لیتے ہیں حسداری وغیرہ کے لیے سرچیں یا پھر اسے سنبات کے رکھنا پڑے گا کہ آئیدہ سال پھر اربعین ہو جائے گا تو اربعین پہ سرچیں سوال یہ ہے اور جواب کا فرمایا کہ حدیعہ کرنے والوں کی رضا منتی کرتا ہے کہ دینے والوں نے محض اسی اربعین پہ سرچنے کے لیے کیا ہے تو اسی اربعین پہ ہی آپ کو خرچنا چاہیے اگر انہوں نے اس نیت سے دی ہے کہ اس اربعین پہ خرچیں اور بچیں تو پھر چندہ کرنے والے جو ان کی مرضی ہیں کہ باقی ہے یہاں پہ خرچیں تو یہاں بھی آپ کی ججمت پہ آز کر رہا ہمیشہ چندہ لیتے ہیں وہ ان سے یہ رضایت معلوم کریں کہ جو اس دن خرچ ہو جائے وہ پھر خرچ ہو گیا اور جو بچ جائے جو بھی آپ کے ارادے ہیں وہ نے بتا دیتا کہ وہ اپنی رضا منتی ظاہر کریں کہ آپ اربعین پہ سرچیں اور صلاح پہ سرچیں پھر اگر بچ جائے پھر باقی جنوں میں آپ سرچ سکتے ہیں تو دوسری جو ہے جہاں نیکی کے کام وہاں پہ خرچ سکیں تو یہ حدیہ دینے والوں کی رضا منتی کے تابع ہیں زیارت اربعین کے لیے حضرت عیدلہ سلسانی نے جو بیغامات بیجے ان میں سے ایک بیغام کا چونٹا سا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جن مومنین کو خدا بند متعالی زیارت کی توفیق دی ہے انہیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ خدا بند متعالی نے بعض افراد کو اپنے بندوں میں انبیاء قرار دیئے ہیں اوسیاء قرار دیئے ہیں اور ایمہ قرار دیئے ہیں یہ اس لیے قرار دیئے ہیں تاکہ یہ لوگوں کے لیے نمون حمل بنیں اور لوگوں پر اجت بن جائے اور انہیں اس لیے افیاء اوسیاء ایمہ قرار دیئے ہیں تاکہ لوگ ان کی پیروبی کریں اور ان کی ادامت کریں اور ان کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کریں اللہ نے چاہا کہ ان کے ذکر کو قائم رکھے اور اس لیے ان کے زیارت کا حضرت دیا ہے خدا نے چاہا کہ ان کے مقام و منظرت کو بلند رکھے اس لیے لوگوں کو حکم دیا ان کی زیارت کے لیے جائیں تاکہ وہ لوگوں میں اللہ کا ذکر باقی رہیں اور اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکام کا تذکرہ باقی رہیں اس لیے اکھم دیا ہے کہ جاؤ ان کی زیارت کے لیے انبیاء اور سیاہ اولیاء ان کی زیارت پر لیے جائیں اور یہی انبیاء اور یہی اوسیا اور یہ ہمارے ان کی اطاعت اور خدا بند متعار کی راہ میں جہاد کرنا اور تین خدا بند متعار کی خاطر ایک کا قربانی دینا بات ہو کہ یہی انبیاء اور اولیاء انبیدی کی راہ میں قربانی دے دیتے ہیں اللہ کے اطاعت کی طرف لوگوں کو قدعوات دے دیتے ہیں اور اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ لوگ بسل اعلیٰ ہیں اس سلسلے میں انہوں نے قربانی آ دی ہیں جہاد کیے ہیں لوگ کو دعوت دے دیتے ہیں اسی بنا پر انہوں نے بہت زحمت کی ہے تو زیارت کا تقاضہ یہ ہے کہ آئیوان حسین کی فی سبیل اللہ قربانی کی یاد مانانے کے ساتھ ساتھ دین حنیف جاندین اسلام کی تعلیمات کو بھی یاد رکھیں جیسے نماز جیسے حجاب کہ خواتین حجاب کی بابندی کریں بے حجاب خواتین کے لیے زیارت پر جانا بے معنی ہے اور جیسے کس لاح کہ آپ بس میں سرو سفائی برکارہ ہو اور جیسے افرد بزرد کہ لوگ ایک اس لئے کو معاف کریں اور جیسے راستے کے حکوم کے بھی قائم ہو جائیں ہم لوگ اس قائم نہیں ہیں کہ جس کا اجتماع ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ جو پاکوں کے لیے سرکیں مثلاً بر کر دیں ہوتیلوں کو بر کر دیں جلیوں کو بر کر دیں تو لوگوں کے جو حق کے ترین ہیں اس کے بھی خیال کریں یعنی زیارت کا تخاظت ہے بلا سلسانی نظرمائے زیارت کا تخاظت ہے یہ ہموں کی بھی رعایت کریں کسی کی ہم دلتی نہ کریں لڑ کے جگڑ کے جا کر جو ہیں اگلی سیٹ پر قبضہ کر دیتے ہیں مثلاً لوگوں کو دکھیں دے دے کر آپ جانے ہیں ذریع پر یہ بے عدوی ہے کہ ایک کمسور انسان وہ کھینچا باہر پیچھے کریں اور آپ آگے جا کے ذریع پکڑیں تو وہ جو صاحبِ صدی ہیں وہ راضی نہیں ہے اس لئے وہ راضی نہیں ہے کہ آپ زوراوہ رضا پر کھین جاؤں باگے گئے ہمارے جیسے سردار صاحبان تو نہیں ہے کہ وہ راضی نہیں ہے تو یہ جو عذاب ہیں ان کا بھی لحاظ کرنا چاہیے اور فرمایہ تاکہ یہ زیارت بفضلِ خدا ان اچھے آداب اور حقرار کی تربیت کے لئے ایک ایسا قدم ہو سکت جس کے آساب داہمی اور تاہ دیر پر قرار رہے ہیں اگر ہم نے آداب کی رہایت نہ کی دوانی زیارت زیادہ دیر پر ہمارے پاس نہیں رہتی ہے صرف تصویریں رہ جاتی ہیں کہ ہم نے یہ زیارت میں تصویریں ایک حاصل زیارت صدب ہو جاتی ہے کہ جب بسوں میں لڑ کے آ جاتے ہیں جب آرڈروں میں لڑ کے آ جاتے ہیں جب ایک دوسرے سے قطع کدامی کر کے آ جاتے ہیں ایسے قطع رہیم بن کر کے آ جاتے ہیں تو زیارتیں کہاں ہوتے زیارت کا فائدہ کیا ہے اب آب اپنی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ فرمایا کہ اس لازیت روپے ہی ہونا چاہیئے کہ آپ بس میں صلوہ صلوہ علم المومنوں یہ خواہ مسئلہ ہے مومنیں آپ بس دبائی ہیں تم دونوں دبائی نہیں بنے تم دونوں دل دشمن بن کے آگئے ہیں تو جس کی زیارت کی صاحب زیارت خوب مسئلہ تازی نہیں ہے اس لی ہماری زیارتیں خرابت حضرت عیداللہ سلطانی نے فرمایا کہ ان کی رہایت کریں تاکہ یہ زیارت آمد آپ کے لئے رہے ہیں اور اس کے آثار یہ آپ کی چونکہ یہ جو زیارت کا سواب ہے یہ محدود نہیں ہے بس آپ کہیں وہی سواب مل گیا بس سب بند ہو گئے نا جب تک آپ زندہ اس کا سواب ہیتا رہتا ہے سواب زیارت اور فرشتن کے اس طرفات فرشتن کی دعائیں آپ نبیت کی دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں جب تک آپ لائے رہیں یہ سلسلے کو بند نہ کریں ایک گزرے کے ساتھ مسئلہ ایک رات مسئلہ آپ اس میں سفر کریں آپ کھڑے رہے سیٹم میں نے کیا فرم کرتا ہے آپ اپنی زیارت کو بچانی ہے جس کی میں زیارت کے لائے ہوں وہ زیارت بھی بچے اور صاحب زیارت بھی راضی رہے انہوں نے فرمایا حتیٰ مستقل میں آنے والی زیارتوں کے لیے بھی یادکار رہے ہیں ان زیارتوں میں آنا خود ابا امام حسین اور احمد کی مجلس تربیت میں حاضر ہونا ہے زیارت بجانا تربیت کے لیے جانا ہے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جانا ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے حضرت احمد صلانے پر پاتے ہیں ہمیں دور حضور آئی امام ہیں ہمیں یہ توفیق نہیں لی کہ ہم اس کے سامنے جا سکے کیونکہ حضور میں بیٹ سکیں اور تربیت حاصل کر سکیں سیکھ سکیں یہ توفیق نہیں لی کمپال میں پیدا ہوئے تھے اب یہاں ایمہ غائب ہیں ہم ان کی خدمت میں مثلا نہیں جا سکتے تو فرماتے ہیں کہ مگر اللہ نے ہمیں ان کے لیے ہمارے لیے ان کی تعلیمات کو محفوظ رکھ رہا ہے اب ہمارے کتابوں میں ہمارے حقاہ کے پاس ان کی تعلیمات موجود ہیں ہمیں ان کے غزارات کی زیارت کا شعب ہمارے حقاہ کو بھی عطا کیا یہ خود خدا و حظیر کی طرح سے ہمارے دلوں میں شعب پیدا ہوئے تھے تو فرماتے ہیں اس نیازت کے ذریعے ہیں ہماری سچائی کا جہان ہے ہماری سچائی کا جہان ہے کس سچائی کا کہ جو ہمیں ہمارا دعویٰ ہے اسے محبت کا اس دعویٰ میں کس قدر سچے ہیں کس قدر ان سے محبت کے دعویٰ میں سچے ہیں ایک اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو کس قدر قبول کرتے ہیں نماز کو کس قدر آپ اہمیت دے دیتے ہیں ایک گزرے کا خیال رکھنا ہے اس کو کس قدر آپ کا معلوم ہے کہ آپ مستشوک روز نماز پڑھے اور ایک آپ کا ساتھی جس کے پاس مثلاً کرایاں کمیں کھانے پیر پیسے کہ آپ اگر اس کی مدد کریں آپ کے رات بر کی عبادت تم سے زیادہ ہے کہ ایک شخص کا خیال رکھیں ان 22 دنوں میں آپ ایک کمزور شخص کو لے جا کر اگر آپ کو آپ اس یہاں پہ لے آئیں شاید آپ کی زیادہ سے بھی زیادہ آپ کو سواب اور حجر پاداش ملے کے ایک بندے کو آپ ساتھ لے کر گئے بری چیزیں ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس طرح تک اہلی ویڑی دعالیمات کی روحین کو پاس آلے کرتے ہیں جیسا کہ اللہ نے ایمہ کے ساتھ آمیر رہنے والوں کا بھی امتحان لیا تھا آمیر رہنے والوں کا امتحان لیا آبا عبادلہ رسیم کے ساتھ اعترام کے رہنے والوں کا امتحان لیا مشغول ہے آبا عبادلہ رسیم کا امتحان خود انہوں نے قسم با قلمین ان کا امتحان لیا ہے مثلا یہ بہت زیادہ وفاتہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہیں اسی طرح آبا عبادلہ رسیم سے جاتے امتحان لیا جب ان سے تو کہا کہ آپ قیام کریں حکومت کے حالا انہوں نے فرما ہے کہ تم میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جوں ہاتھ میں انگارے کو رکھی اور اس کا تحمل کریں گے وہ تھنڈا ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے اس کا تک ہے کہ ہاتھ میں ایک انگارہ لے سکے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہاتھ میں انگارہ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے ایک شعاء ایک اماندار احنویت کے لیے دین کے لیے انہیس کے لیے میری تیار مت ہے صرف آبا یوں پاکر میں حاضر ہوں کہ میرے ہاتھ میں رکھیں، میرے رکھنے تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم تو اپنے ہیں، میں واقعی امتحان ہیں۔ اسی طرح امام صادر نے امتحان دیا۔ آبا میرے موہین میں سب کا امتحان دیا کہ کب بار مروا کے آجائے، بہت سارے لوگ آئے ہی نہیں جو ایک آئے بار مروا کے دیر سے آیا جائے۔ آبا میرے لوگ فرمایا کہ خاص حرکا کہ تمہارا اگر یہ حال ہے، کہ بار مروا کے نہیں آتے۔ تو جس طرح ایمہ کے دور میں ان کا امتحان دیا یہ، یہ تمام زیارتیں، مسجدیں، نمازیں، سب ہمارا ایک جہان ہے۔ کہ ہم کس قدر کن سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں، اور کس قدر ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسم کالعظیم العظم اللہ عز اللہ جلل اکرام، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا قلب قلوب، ثبت قلوبنا على دینك، اللہم نبق رشبنا یا اللہ، وضیت وجوحنا یا اللہ، واہلق عدائنا یا اللہ، وآمن من كل بلائنا یا اللہ، واقفر دنوبنا یا اللہ، واستر عجوبنا یا اللہ، حق محمد وعالی الطلبین الطاہرین، لہا رحمن منینا یا رحمنان، رحم اللہ من یا قول فاتمتا، صلاح.